محترم ناصرین اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں پرواز کیوئے پرواز کیوئے خبرنامے میں آپ تمامی کا خیر مختم تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حجز مبارکات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بتر پاؤگے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے آغاز سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی اس رخیوں پر حق اور باطل کے درمیان کبھی سمجھتا نہیں ہو سکتا نواصر رسول امام حسین رضی اللہ عنہ نے غلب حق کے لئے جامع شہادت نوش فرمایا باطل پر حق کی جیت سانہ کربلا زلا بھر میں ساریخوں کی علچل شہر و دیہاتوں میں مقفل مکان ساریخوں کا ٹارکٹ ننڈی پیٹ کے دو مکانوں سے تلائی سیورات چاندی وہ نقد کا سرخہ ساریخ فرار پولیس کے لئے چیلنج نامعلوم نوجوان کی مشتب حالت میں ناش برامت خطل کرنے کے بعد ناش کو ٹی سٹرال کے سامنے پھینک دیا کیا خطل سے عوام میں تشویش پولیس نے کیا مخدمہ درج اب خبر تفسیصی یوم آشرا اور شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمانہ نے عالم کے لئے پیغان حق اور باطل کے درمیان کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا باطل پر حق کی جیت میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرپراز ہے میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نماز ہی سانحہ کربلا نواسہ رسول شہید کربلا حضرت حسین کی شخصیت کسی بھی مسلمان سے پوشیدہ نہیں نیس آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے یہ بھی محتاش تعرف نہیں ہے آپ خاتن جنت سیدہ فاطمہ الزہرہ اور مسلمانوں کے چوتے خلیفہ شیر خدا حضرت علی المرتضی کے لختے چکر اور بیٹے اور سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اختلاف اخوال کے ساتھ آپ کی پیدائش پانچ ہجری بتلائے گے اور تاریخ وفات تو آیا ہے کہ دس محرم الحرم سن اکسٹھ ہجری جمعے کے دن یزید بن ماویہ کے دور خلافت میں آپ کی انتہائی مسلمانہ شہادت ہوئی شہید کربلا کی تاریخ اور واقعہ تو بہت تفصیل ہے جس پر سینکڑوں چھوٹی بڑی کتابیں لکھی گئیں مگر ہم مسلمانوں کو آپ کی شہادت کے مقاصد پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس پس منظر میں اور کس چیز کی بنیاد پر یہ جنگ ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد شہادت کیا تھا تو عرض ہے کہ حضرت ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشیروں کے کہنے پر اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کیا اور سب مسلمانوں سے بیت خلافت لینا شروع کر دیا اگرچہ کہ حضرت حسین اور دیگر صحابہ اکرام اور بہت سارے مسلمانوں نے اس خلافت کو مانے سے انکار کر دیا وجہ اس کی یہ تھی کہ اپنے بات اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخہ تھا نہ ابو بکر وہ عمر نے اس طرح کا اختام کیا نہ ہی کسی اور خلیفہ المسلمین نے اپنے خاندان کے افراد کو خلیفہ بنایا ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخے سے ہٹ کر کوئی کام کرنا اس کو حضرت حسین اور دیگر صحابہ اکرام کیسے خبول کر سکتے تھے بس اسی تاریخے اور اسوے نبوی کی حفاظت کی خاطر یہ جنگ میں جس میں حضرت حسین کی یہ عظیم شہادت کا واقعہ پیش آیا جگرے گوشہ رسول سید شباب اہل جنہ کی دردناک مسلمانہ شہادت پر تو زمین وہ آسمان روئے جنہات اور جنگل کے جانور نے بھی آنسو بھائے مورخین نے لکھا ہے کہ کئی مہینوں تک سورش نکلتا اور دیواروں پر اس کی شوائے پڑتی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے گھروں کے درو دیوار پر لال رنگ رنگ دیا ہو بحرِ قیف یہ شہادت مخدر تھی سوہ ہوئی مگر واقع شہادت کو اول سے آخر تک پڑھنے اور شہیدِ کربلا کے خطبات وہ خطوط کا متعلیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ درجزل مخاصد کے خاطر آپ نے اپنی اور اپنے اہل خاندان کی جانوں کا نظرانہ بیش گیا اور خیامت کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمیشہ کتاب وہ سنت کے خانون کو صحیح طور پر رواش دینا اسلام کے نظام عدل کو خائم کرنا اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے جنم لینے والے ملوکیت وہ عامریت کا مقابلہ کرنا حق کے مقابلے میں زور و زر کی نمائشوں سے مروب نہ ہونا حق کے لئے اپنی جان وہ مال اور اولاد سب خربان کر دینا خوف و حراس اور مسئبت وہ مشقت میں نہ گھبرانا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اسی پر توقع کرنا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اسی لئے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ شہادت ہمارے لئے عظم و حوصلہ پانے کی چیز ہے ہمیں سیدنا حضرت حسین کے پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے کس قدر نازک حالت میں ثابت خدم رہ کر نہ صرف حق پر جمع اور ڈٹے رہیں بلکہ اسلام کی پرچم کو بلند گیا اور خیامت تک اہل ایمان کو زبان حال سے پیغام دیا کہ حق کی حقانیت مسلم کی حمایت اور اسلام کی سر بلندی کے لئے یہ سر کٹایا تو جا سکتا ہے مگر اسے جھکایا نہیں جا سکتا اللہ پاک ہم مسلمانوں کو توفیق فہم وہ عمل نصیب فرمائیں آمین از قلم عبدالخیم شاکر قاسمی جنرل سیکرٹی جمعیت العلمان نظم آباد راشن کارٹ کے بغیر آرگیہ شریف کارٹ جاری کرنے چیف نیسٹر روین تریڈی نے اہدداران کو دی ہی تیار چیف نیسٹر روین تریڈی نے آرگیہ شریف سکیم سے متعلق اہدداروں کو اہم احکامات جاری کی جس کے تحت آرگیہ شریف کو راشن کارٹ لازمی خرار نہ دیا جائے بغیر راشن کارٹ کے آرگیہ شریف کارٹ جاری کرنے کی گنجائش کا جائزہ لیا جائے چیف نیسٹر نے مشورہ دیا کہ تیلنگانہ میں سبھی کو آرگیہ شریف کارٹ فراہم کرنے کے اقتماد کیے جائے ہر ریاست میں وہ ہر ایک کے لئے ایک ڈیجیٹل ہیلت پروفائل بنانا چاہتے ہیں ریاست میں آر ایم پی اور پی ایم پی ڈاکٹروں کو تربیت اور سرٹیفکٹ دینے کا کئی دنوں سے مطالبہ ہے اس سلسلے میں مطالبہ کرنے اور نئے جیو کو جاری کرنے کے معاملے کا بھی جائزہ لینے کی ہدایت دی چیف نیسٹر نے کہا کہ آر ایم پی اور پی ایم پی کو درپیش مسائل کے خاتمی کے لئے اقتماد کیا جائے انہوں نے تجویز دی کہ دہی علاقوں میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کو زیادہ معاوضہ دے کر ان کی حوصلہ افسائی کے لئے اقتماد کیا جائے ساتھی انہوں نے یہ بھی تجویز دی کہ سرکاری ہسپٹلز میں ہر بیٹ کا سیریل نمبر الارٹ کرنے کے اقتماد کیا جائے خبائلی علاقوں میں مناسب طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے کلیکٹر اقتماد کریں وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہسپٹلز کی دیکھ بھال کے لئے خصوصی نظام موجود ہو عوام خشیار اخلیتی علاقوں میں چوری کی واردات مکان مخفل کر کے روانہ ہونے پر چوری کا خطرہ عوام مکانات کو مخفل ہونے کی صورت میں متعلقہ پولی سٹیشن کو اطلاع دیں سی پی کلمشور کا بیان شہر کی تمامی علاقوں میں مخفل مکانات میں چوری کی وارداتیں معمول بن گئی بیرزکاری اور معاشی بہران کی وجہ سے چوری کا پیشہ اختیار کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا جو سماج اور پولیس کے لئے درد سر بن گیا ہے کمشنر آف پولیس کے جانب سے تعدلات کے ایام میں یہ اعلامیات جاری کیا جاتا ہے کہ مکانات کو مخفل کر کے روانہ ہونے کی صورت میں متعلقہ پولی سٹیشن پر اطلاع دیں لیکن عوام میں اس کا شعور نہیں پایا جاتا مکان مخفل کر کے روانہ ہونے والے افراد پولیس کو گھر کی دیکھرے کی اطلاع دینے سے گھبرا دیں جس کا فائدہ آدھی سارخوں کو ہو رہا آدھی سارخ دن کے وقت عام آدمی کی طرح رہائشی علاقوں میں گشت کر دیں اور گھروں پر نظر رکھ دیں کوئی گھر مخفل پائی جانے کی صورت میں رات میں خیمتی مال صاف کر دیا جاتا ہے آدھی سارخ کوئی بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ دور دراز مخام کے سارخ یہ کام انجام دیں بلکہ آپ کے محلے یا آپ کے آس پاس رہنے والے ہی اناثر ہی ان وارداتوں میں ملوث پائی جاتے ہیں لہذا عوام کو چوکس کیا جاتا ہے کہ مکان کو مخفل کر کے روانہ ہونے کی صورت میں پڑوسیوں کو مکان پر نظر رکھنے کی خواہش کرے یا مکان میں کسی ایک فرد کو ہر حال میں موجود رکھے بصورت دیگر خیمتی سونے کے زیورات اور بھاری نقد رقم کے علاوہ دوسرے سامان کا سرخہ کر لیا جاتا ہے اخلیتی علاقوں میں مخفل مکانات میں چوری کی کئی وارداتیں منظر عام پر آ رہی ریاستی حکومت نے کسانوں کے خرص کی مافی پر وضاحت کی راشن کارڈ نہ ہونے پر ہر کسان خاندان کو دو لاکھ روپے کی خرص مافی دی جائیں گے حکومت نے کسانوں کے خرص مافی پر دیا گرین سگنل جہاں پچھلی حکومت کسانوں کے خرصیں ماف کرنے میں ناکام رہی وہیں سات ماہ خبر اختدار میں آنے والی کانگریس حکومت نے کسانوں کے دو لاکھ تک کے خرصیں ماف کرنے کی تمام تیاریاں مکمل ریاست میں ستر لاکھ کسانوں کو پاس بک پر خرص ملا ہے جن میں سے چھ لاکھ چھتیس ہزار لوگوں کے پاس راشن کارڈ نہیں لیکن پہلے ریاستی حکومت نے راشن کارڈ کی بنیاد پر خرص ماف کرنے کا سوچا حکومت جس نے اس حد تک فنڈز اکھٹے کی الیکشن میں کیے گئے وعدے کے مطابق ہر کسان کے خاندان کے دو لاکھ تک کے خرصیں ماف کرنے کیلئے تیاریں سی ایم ریونٹ ریڈی نے واضح کیا کہ خرص کی مافی ان لوگوں پر بھی لاکھوں گی جن کے پاس راشن کارڈ نہیں اس مہنے کی اٹھارہ تاریخ کو چار بجے تک ایک لاکھ سے کم خرص لینے والے کسانوں کی خاتوں میں نقد رخم جمع کرانے کا فیصلہ کیا گیا اعلان کیا گیا ہے کہ جن کسانوں نے ایک لاکھ سے زیادہ کا خرصہ لیا ہے ان کا خرص پندرہ اگس سے پہلے ماف کر دیا جائیں گا یہ بات سامنے آئی کہ خرص مافی پچھلی حکومت کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جارے کسان خاندانوں کی شناخت کے لیے راشن کارڈ کو ایک میار کے طور پر اپنانے کا فیصلہ کیا گیا حکومت کے فیصلے سے کسانوں کو خرصوں سے نجات ملے گی چیپور ویلیج گورنمنٹ سکول کا کانگریس آرمور حلقہ انچاش وینے ریڈی نے کیا دورہ خستہ حال امارت کی تعمیر کی ہر ممکن کوشش کرنے اور فنڈز پراہم کنے کا دیا تیخون آرمور منڈل چیپور ویلیج گورنمنٹ سکول کا کانگریس پارٹی حلقہ انچاش بھی وینے ریڈی نے دورہ کیا کانگریس پارٹی لیڈران نے ان کے علموں میں لائے کہ سکول کی امارت خستہ حال ہے اس لیے انہوں نے سکول کا دورہ کیا وینے کمار ریڈی نے تیخون دیا کہ وہ سکول کے کمروں کے لیے فنڈز کی منظوریں دیں گے کانگریس خائدین نے وینے ریڈی کو ان کے گاؤں پہنچنے پر ان کی عزت افضائی کی اس پروگرام میں نظم عباس سابق لائبرری چیئرمن ام چندر موہن ریڈی آرمور منڈل کانگریس پارٹی صدر چنہ ریڈی آرمور بلاگ کانگریس صدر اے جی ون آرمور میونسپل چیئرمن اے سری نواز وائس چیئرمن شیخ منو ٹاؤن صدر سائی بابا گوڑ اور دیگر کانگریس خائدین بھی موجود تھے ریڈی غیر خانونی منتقلی میں مسلسل اضافہ ٹریکٹروں اور ٹپروں میں ٹن ریڈ مسلسل منتقل کی جانے جو کہ بعض سے تشویش پولیس اور ریوینی حکام کی خاموشی مانا قیس حکام فوراں جواب دے اور کاروائی کریں حکومتیں بدل جائے تو ریڈ کا غیر خانونی کاروبار نہیں رکھتا منجیرہ سے غیر خانونی طور پر ریڈ کی صفائی کی جارے اور الزام ہے کہ یہ ریڈ منڈل ستے کی اہدداروں کی ہاتھوں منتقل ہو رہے چارشنبے کے روز تاتل ہونے پر ریڈ کو بغیر کسی سڑک کے بل کے پتنگل کوڑ گیر اور ردرور کی راستے بوپپور گاؤں کی طرف ٹریکٹروں میں لے جائے جارہا ریاست میں اختدار کی منتقلی کے باوجود اسی طرز کے جاری رہنے پر مخامی عوام ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں وہ اس بات پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکام ریڈ کی کانوں کے خلاف سخت کاروائی نہیں کر رہے ہیں ٹریکٹروں اور ٹپروں میں ریڈ مسلسل منتقل کی جاری جو بعض سے تشویش ہیں پولیس اور ریوینی حکام کا بے حصی کا رویہ کئی شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے مخامی رہنماؤں اور اہلکاروں کی مدد سے خیمتی ریڈ کھلے بازار میں منتقل ہو رہے ہیں سرکاری تعمیراتی کام نہ ہونے کے باوجود ریڈ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں اس وقت بھی مخامی عوام چاہتی ہے کہ حکام فوری جواب دیں اور غیر خانونی طور پر ریڈ کی نقل و حمل کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کریں سیل فون کا کسر سے استعمال اور ویڈیو گیمز بچوں کا دماغ متاثر ہونے کا خطرہ والدین اپنے بچوں کو سیل فون سے دور رکھیں ماہرین کا والدین کو مشورہ موجودہ وقت میں بچے سمارٹ فون کے اس خدر عادی ہو چکے کہ کھانے سے لے کر سونے تک یہ شیرخوار بچوں کے بھی ہاتھوں میں نظر آ رہا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کی نسل سمارٹ فون کی لت کا شکار ہو چکے یہ فون ان کا اوڑنا بچھونا ہو گیا ہے آج کل بچے کھیل کے میدان کے بچے سمارٹ فون یا لیپ ٹاپ پر زیادہ وقت گزار رہے ہیں وہ ویڈیو گیمز کھیلنے اور فون دیکھنے کے اس حد تک عادی ہو چکے کہ انہیں دن بھر کمرے میں بیٹھ کر گیم کھیلنا پسند ہے اس کا سب سے زیادہ اثر ان کے دماغ پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے ذہن سہت متاثر ہو رہی ہیں ویڈیو گیمز کی وجہ سے وہ خاندان اور معاشرے سے بلکل کٹ رہے ہیں اکثر والدین اپنے بچوں کی اس عادت سے پریشان ہیں اور لاکھ کوششوں کے باوجود وہ بچوں کی اس عادت کو تبدیل نہیں کر پا رہے ہیں مسلسل فون کے استعمال کی وجہ سے بچوں کو سردرد بے چینی اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا کیونکہ ان کے ذہن پر ویڈیو گیمز ہاوی رہتے ہیں کیجٹس کا استعمال یا مسلسل ویڈیو گیمز کھیلنے سے بچوں کے ذہن پر بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے سر میں درد اور بھاری پن رہتا ہے وہ والدین گھر والوں یا دوستوں سے بات کرتے ہوئے چڑچڑا پن محسوس کرنے لگتے ہیں ماہرین کے مطابق اس کی وجہ سے ان بچوں کا دماغ ویڈیو گیمز کے علاوہ کسی اور چیز پر مرکوز نہیں رہتا بچوں کو ویڈیو گیمز کی لط سے نجات دلانے کے لیے والدین کو کچھ بنیادی اقتام لینے ہوگے جیسے کہ ان کے سکرین ٹائم کو کم کرنے کی کوشش کریں والدین ان سے پیار سے بات کریں انہیں باقبانی سکھائیں ان سے چھوٹے چھوٹے کام کروائیں اور باہر کے کھیلوں میں حصہ لینے کی ترقیتیں اور ان کی توجہ دوسری جانب مبزول کروائیں ورنہ مستقبل میں اس کے سنگین نتائج برامت ہوگی ننڈی پیٹ منڈل میں ساریخوں نے تباہی مچا دی مخفل مکانات کو نشانہ بنا دی ساریخوں نے کیا بیس تولے سونا اٹھارہ تولے چاہ دی اور دو لاکھ نقد کا سرخہ جس سے مقامی عوام میں خوف وہ حراسہ پولیس کر رہی تحقہ ننڈی پیٹ منڈل کے ولمل گاؤں میں منگل کی رات ساریخوں نے دوبند مکانات میں تباہی مچا دی مخامی عوام کے اطلاع کے مطابق ساریخوں نے ولمل گاؤں کے بازار گلی میں آر ایم پی ڈاکٹر بی چندر شیکھر اور بی پروین کے گھر میں داخل ہو کر تقریباً بیس تولے سونا اٹھارہ تولے چاندی اور دو لاکھ کی نقد کا سرخہ گیا دیہاتیوں میں خوف وہ حراس پایا جاتا ہے کیونکہ نشانہ جانے بغیر کالی مرچ کے سپریس سے مسلح ہو کر گھروں کو لوٹا جارا ایسائی راہو نے کہا کہ ساریخ مقافل مکانات کو نشانہ بنا رہے ہیں اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ کوئی سفر کے لیے گھر سے نکلے تو مخامی پولی سٹیشن کو اطلاع دے اس اطلاع کے مطابق ان کے آس پاس کے علاقوں میں گشت کی جا سکتی اور اگر کوئی مشتبہ طور پر گاؤں میں گھومتا ہے تو ایسائی نے انہیں فوری طور پر معلومات فراہم کرنے کو کہا نظمواز شہر میں آوارہ کتوں کی کسرہ سے بڑے اور بچوں میں خوف کتوں کے حملوں سے کئی انسانی جانے زخم بارہ مائندگی کے باوجود میونسپل مکام کی لاپروانی مانا خیز عوامن برہمی کا کیا اظہار نظمواز شہر کی کسی بھی گلی میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ کتوں کے خوف سے بچے اور بڑی گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں ماضی میں کتے کے کٹنے کے کئی واقعات رونما ہوئیں جن کے نتیجے میں وہ شدید بیماری اور جان لیوہ حالات کا شکار گئے اور بچ گئے میونسپل حکام کے علمے لانے پر بھی وہ کسی طرح کا خدم نہیں اٹھا جس کی وجہ سے کتوں کا ایک گروپ سڑکوں پر گھم رہا سڑکوں پر بچے اور بڑوں کو دیکھو تو کتے گھیر لیتے وہ جہاں چاہے کٹ کر شدید زخمی کر دیتے حالیہ واقعات کے باوجود حکام نے جواب دینے میں سست روی کا مظاہرہ گیا عوام سڑکوں پر چلنے کے لیے گھبرا رہے عوارہ کتے مشتعل ہو کر عوام کے لیے جان لیوہ بن جاتے لیکن حکام عوارہ کتوں کے حملوں پر توجہ نہیں دیتے چار شمبے کی صبح انچالیسوے ڈیویزن میں دس سے پندرہ عوارہ کتے کھلے عام گھومتے رہے جس سے خوف وہ حراس پھیل گیا سڑک پر عوام جانے کے لیے گھبرا رہے کہنے لگے یہ ایک دن کی بات نہیں رات کے وقت ہنگامی حالات میں حجوم رہگیروں پر کتے حملہ کر دے مشتری کا نظم عباس ظلے میں ہر وقت عوام کو کتے کارتے رہتے ہیں عوام نے الزام لگایا ہے کہ بلدی حکام نظم عباس شہر میں توجہ نہیں دے رہے اس وقت عوام چاہتی ہے کہ آوارہ کتوں کے خلاف حکام سخت کاروائی کر دے فوری جواب دے اور عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے ونائک نگر میں ایک نامعلم شخص کا بے دردی سے کیا گیا خط خط کا واقعہ اس وقت سامنے آگی جب نوجوان کی ناش چائے سٹال کے سامنے پائے گئے پولیس تحفظ کر رہی نظم عباس شہر کے فورٹ ٹاؤن پولیس ٹیشن کے تحت ونائک نگر میں سڑک کنارے چائے کے سٹال پر ایک نامعلم شخص کی موت ہوگی صبح چائے کا سٹال کھولنے کے لیے آنے والے مالک کو ناش دے کر تشویش ہوئی فورن پولیس کو اطلع دی مہش کر معاینہ گیا پولیس کو شبائی کے خطل منگل کی رات کیا گیا ہوگا ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ لے جائے گیا پولیس موت کی تفصیلات کی تحقیق کر رہے ہیں پولیس نے بتایا کہ متوفی بیہار کا رہنے والا تھا اختتام سے قبل ایک رضے دالیں گے آج کی سرخیم پر حق اور باطل کے درمیان کبھی سمجھتا نہیں ہو سکتا نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غلبہ حق کے لیے جامع شہادت نوش فرمایا پاطل پر حق کی جیت سانے کربلا زلہ بھر میں ساریخوں کی علچل شہر و دیہاتوں میں مقفل مکان ساریخوں کا ٹارکٹ ننڈی پیٹ کے دو مکانوں سے تلائی زیورات چاندی وہ نقد کا سرخہ ساریخ فرار پولیس کے لیے چیلنج نامعلوم نوجوان کی مشتب حالت میں ناش برامت خطل کرنے کے بعد ناش کو ٹی سٹرال کے سامنے پھینک دیا کیا خطل سے عوام میں تشویش پولیس نے کیا مخدمہ درج تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہے پروازتو عبد اجازت اللہ حافظ